جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عدالتی مارشاللہ کا ماحول بنا دیا گیا ہے جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر عدالت کی حکم پر شیڈول جاری کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ہوا اگر الیکشن میں ہمارا ایک بھی کارکن شہید ہوا تو چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس ذمہ دار ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہم نے ساری صورتحال میں متوجہ کیا کہ جب امن و امان کی صورتحال اور موسم کی صورتحال ایسی ہوگی تو کیا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ جب ٹرنڈ آؤٹ ہی موسم کے سبب نہ ہونے کے برابر ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس لیے کہا صورتحال کو دیکھا جائے سیٹ ایڈجسمنٹ یا سیاسی اتحاد کا فیصلہ ہم نے اپنی ظلی قیادت پر چھوڑ دیا ہے مولانا فضل الرمان نے کہا کہ مجھے امارات اسلامیہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے اپنی مصرفیات کے بعد جلد افانستان کا دورہ کروں گا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ مہامی احترام کے قائل ہیں مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں ہم افانستان کے ساتھ بھی مہامی احترام کے قائل ہیں ہم دونوں ممالک میں داخلی امن اور استحکام کے ہامی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونزل کی قرارداتوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں ہم بہارت سے کہتے ہیں کہ وہ ہر دھرمی کی بجائے اخوام متحدہ کی قرارداتوں کے مطابق اس تصواب رائے کا حق دیں علاوہ عظیم مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اس وقت دو صوبے ود امنی کی زد میں ہیں ہم مسلسل کہہ رہے ہیں الیکشن کے ساتھ پر امن باہول بھی لازم ہے یہ تمام امور ہمارے اگلے الیکشن میں احضاب ہوں گے فاتہ انزمان بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ فاتہ کا عام آدمی پریشان ہے کہ ہم صوبے خیبر پختون خواہ کا حصہ ہے یا فاتہ ہے فاتہ کو سات سال کے بعد بھی سو عرب کا وعدہ پورا نہیں ہو سکا اس وقت وہاں عدالتیں ہیں نہ لینڈ ریکارڈ مرتب ہو سکا کسی طریقے سے بھی بہتری مہیا نہیں ہو سکے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہمارا حدف ہوگا کہ ہم فاتہ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکے فاتہ کے عوام کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پر جس طرح بمباری کر رہا ہے اس کے نتیجے میں بیس ہزار سے زائد شہید ہو چکے ہیں ہم پر ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے راستے دیے جا رہے ہیں میں الیکشن کا طلبگار ہوں دو سوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لئے ہم یہ بات بھی نہ کریں تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پرکام ہو رہا ہے کہ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا جمعیت علماء اسلام ایک بڑی اہم سیاسی مذہبی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی جو وعد وعید فاتح کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے دس فیصد بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ سو ارب روپے ان کو دیا جا رہے ہیں کہ فاتح کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپن سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے